اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش اور آباد ہوں گے اور سب سے پہلے آپ سب کو بہت بہت مبارک اور رمضان کی اور انشاءاللہ کل پہلا روزہ ہے اور سہری کی بھی تیاری ساتھ ساتھ ہوگی اور آج پہلی سہری ہوگی انشاءاللہ تو یہ دو دن کا ویلوگ جو میں آپ کو کٹھا کرکی دکھا رہی اور میری پریپیشن جو الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے جتنی بھی رمضان کی گروسری کی تھی اس کو سٹ کیا اور جو چیزیں میں نے کل بنائی تھی جس طرح کباب وغیرہ اس کے ساتھ آپ کو چھوڑے کلپس کے صورت میں اس کی ریسپی بھی شیئر کروں گی میں لیکن جو کباب پہلے فریز ہو چکے وہ میں نے اس زپ لوگ بیگ میں ڈال دیئے اور اس کے علاوہ جو ابھی بنائے ہیں کباب وہ ابھی بنا کے رکھ رہی ہوں میں لیکن اس سے پہلے جو یہ گروسری کا جو سامان ہے جتنا بھی آپ کے جار وغیرہ ان کو فل کر لیں تاکہ رمضان سے پہلے آپ کو مشکل نہ ہو جتنی بھی آپ کے گروسری آتی ہے تو میں نے سب سے پہلے جو آئل کی بوٹلز وغیرہ ہیں اور آپ کے چینی کا دو جار ہوتا ہے اور چینی پتی اثر کی چیزیں اور جتنی بھی آپ کی دالیں وغیرہ ہیں ان کو اچھے طریقے سے واش کر کے ان جارز کو بھڑ لیجئے تاکہ آسانی رہے اور یہ جو ہے نا یہ میں آپ کو دکھا رہتا ہے یہ کالا نمک ہے اور یہ شکر وغیرہ ہیں اور نمک ہے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہاں ہماری ایک بہت ا اچھی ہماری قریب ہماری ہوم ٹاؤن میں ایک اچھی ہمیں ایک سمجھنے کی فلور مل جوتی ہے اسے ہم آٹا چکی کہتے ہیں وہ ہیں اور وہاں سے جتنی بھی یہ چیزیں ہیں نمک میرچ اور یہ شکر وغیرہ یہ سارے کی سارے چیزیں بلکل پیور فارم کی اندر آپ کو بسی بھی ملتی ہیں تو یہ ہمیں کسی نے بتایا تھا تو بہت اچھا رہا اس کا ایکسپیرینس اور آپ کے دفعہ ہم لے کر بھی آئے تو بہت اچھی چیزیں نکنی لاسٹ میں ایک دو چیزیں لیتی ان کی تو ان کا ٹیسٹ بہت اچھا اور کہتے ہیں یہ بلکل خالص اور بڑی آنیسٹی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں تو اب کی دفعہ سارے چیزیں تقریبا جو پیسنے والی ہوتی ہیں گھروں میں وہ وہاں سے لیں تو وہ سارے فل کی اور یہ جو سوری میں آپ کو جو زیرہ دکھائے نا وہ میں نے یہاں پر بغیر مطلب اس کو ڈرائی روز کیے وے ڈال دیا تھا لیکن ابھی میں اس کو بھون کے دوبارہ ایک بڑے جار میں ڈالوں گی اور اس کے حد ساتھ جتنی بھی میرے گروسری وہ میں نے ساری سیٹ کر دی گرم مسالہ پیسنے والا تھا وہ پیسنا تھا وہ میں نے پیس کے رکھا اور اس کے علاوہ جو کالی مرچ رہی ہوتی ہے جتنی بھی پسی بھی چیزیں گرینڈنگ کی وہ سارے گرینڈ کر کے میں نے اچھی طرح سارے جاہو کو فل کر دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ لہسن ادرک کا جو ایزو جل آپ کو پتا ہی کہ ہر منتی بنتا ہے پیسٹ لیکن اب کی دفعہ میں نے تھوڑا سا دو سے تین عدد ہری مرچیں بھی ایڈ کی ہیں اس لہسن کے پیسٹ میں ادرک کا پیس جو میرا بن چکا اور وہ فریز ہو گیا تھا تو اس کا پیکٹ میں نے پہنے ہی بنا لیا بس اس کو بھی پیکٹ میں میں نے ٹرانسفر کر کے اور یہاں پر یہ منگوائے تھے کچھ سبجیوں کے ساتھ ہی آئے تھے مڈر وغیرہ کیونکہ اس کو ٹائم لگتا ہے نکالنے میں تو وہ بھی میں نے نکال کے اس طرح بیگ میں رکھ لیے تھے اور اس کے ساتھ ہی کباب جو ہے وہ فریز ہو گئے تھے تو اس کو بھی اس طرح بیگ میں ڈال دیا تھا تو اس سے یہ آسانی دیتی کہ آپ کو ایزی ٹو یوز رہتا ہے یہ اور زیادہ جگہ بھی نہیں گھیڑتا ہے فریز کے اندر اور یہاں پر میں بنائی ہے یہ جناب چٹنی مطلب چٹنی تو نہیں کھہ سکتے اس کو یہ اصل میں املی کا پلپ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جب چنہ چاٹ بنتی ہے تو اس طرح کی چیزوں میں چاہیے ہوتی ہے تو یہ بھی بنا کے اس کو فریز کرلوں گی آپ چاہیں تو کیوب صورت کے اندر بھی کر سکتے ہیں اس کو تو یہ بن گئی اور یہاں پر بس اب بھی میں شروع کرنے لگی ہوں یہ چکن آئی تھی اور چکن جو میں بس اس کی تھوڑے سے پیکٹ بنا رہی ہ اور جو باقی چکن ہے وہ ساری کی ساری میں نے بوائل کی ہے اس کے اندر تھوڑا سا نمک کالی مرچ ڈال کر کیونکہ وہ مجھے چکن اب جو سموسا اور جو رول وغیرہ بنانے اور جو کچھ کباب بنانے ہیں اس کے اندر چاہیے تھی تو میں نے اکٹی ساری بوائل کر کے رکھنی تھی تاکہ یہ جتنی بھی چیزیں چاہیے جن جن کے اندر چکن چاہیے تو وہ چکن جو ہے پہلے سے بوائل ہوگی تو آپ کا کام اسام ہو جاتا ہے تو یہاں پر بس جو چکن رہ گئی وہ میں اب یہاں اور یہ جناب آگے ہیں اب باری ہے جتنی بھی سبزیاں وغیرہ آئیں تھیں تو ان کو بھی سیف کرنا ہے کیونکہ بار بار ہم جو ہیں وہ گھر کے جینٹس کو نہیں دڑا سکتے کہ وہ پیاس ٹرمائٹر لینے کے لیے روز جائیں اور روزے کے اندر ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ باہر گرمی بہت زیادہ ہے تو اکٹھا سارا سامان میں نے کوشش کی کہ مانگوالی ویجیٹیبلز تو ویسے اتنی زیادہ فریز نہیں کی جا سکتی لیکن ایسی سبزیاں جو کچھ دن تک کے لیے رہ جاتی ہیں اور جن کو آپ اچھے طریقے سے سیف کر سکتے ہیں وہ مانگوالی اور اس کے بعد میں آپ کو چھوڑوڑی سی بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ جو ہیں وہ سبزیاں کو سیف کر سکتے ہیں تو یہ جو سبزیاں جو خراب اتنی جلدی نہیں ہوتی ہیں تو میں نے ایک ہی باسکٹ میں ڈال کے رکھ دی کیونکہ مجھے اس کا کلسالن بھی بنانا ہے تو اس لیے رکھ دی اور جو ٹرمائٹر ہیں اس کو میں نے آدھے جو فریز ہوتا ہے اس میں اور باقی جو ٹرمائٹر فریز کر کے وہ ریفریجیٹر میں رکھ دی اوپر ورے اس کا جو پورشن ہے فریج کا تاکہ جو ٹرمائٹر خراب نہیں ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سالات پتہ اور لیمو تو لیمو کو بھی سیف کرنا کے طریقے آپ کو بتاتی ہوں ویسے میں ایک دفعہ بہت ٹائم پہلے شیئر بھی کر چکی آپ کے ساتھ لیکن جو سبسکرائبر نئے ہیں ان کے ساتھ بھی ٹیپ شیئر کر دوں اور سب سے پہلے دو کہ دیکھیں یہ جو ہری میرچ ہے اس طرح کسی بھی آپ باکس میں نیچے ٹیشو پ پیپر بچھائیں اور اوپر بھی اس کی ٹیشو پیپر بچھائیں اور اس کے اندر جتنے بھی پتے بغیرہ ہوتے ہیں ایکسٹرا وہ نکال لیجئے اور گلی بھی جو میرچیں وہ بھی نکال لیجئے اور اس کے ساتھ آپ اس کو رکھ دیجئے اپنے واش نہیں کرنا وہ اپنے استعمال کرتے کر واش کرنا ورنہ یہ ہری میرچیں خراب ہو جائیں گی اور اب یقین کریں اس طرح آپ کر کے رکھیں گے نا تو یہ تقریباً دو مہنے تک بھی خراب نہیں ہوتی ہیں بہت شرط ہے کہ کسی بھی سبزی کے اندر پانی نہ جائے اس کے بعد یہ جو لیمنز ہیں آپ اکثر آپ میں دیکھا ہوگا کہ لیمو کا جوس نکال کے لوگ کیوب کی صورت میں رکھ رہتے ہیں تو میں نہیں رکھتی اس کا ٹیسٹ مجھے اچھا نہیں لگتا اور آسانی تو رہتی ہے لیکن جو میں نے بنا کے دیکھا جو سکنجن یا کوئی بھی شربت میں یا کسی بھی چیز میں جب وہ ڈالا جاتا ہے تو میں اپنے اپنین کے مطابق اپنے ایکسپیرنس کے حساب سے بتا رہی ہوں کہ مجھے اتنا کوئی خاص نہیں لگتا اس کا مجھے ل لائکہ چینج ہو جاتا ہے تو آپ لیمو پر کوئی بھی آئل جو ہے آپ کے پاس کوکنگ آئل جو ہے وہ لگا کے رکھ لیجئے اور آپ یقین کریں کہ یہ ایک منطق آسانی سے رہ جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو سلات پتہ ہے اور اس طرح کوئی سبزیاں جو پتوں والی سبزیاں ہیں ان سب کو بھی آپ ٹیشو پیپر کے اندر دو یا تین ٹیشو پیپر کے اندر اچھ طریقے سے رول کر کے رکھ لیجئے تو یہ بھی اچھا ٹائم نکال لیتی ہیں اور بس اس بات کا اپنے خیال رکھ ہے کہ میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ کسی بھی سبزی کے اندر پانی نہیں جائے کیونکہ اگر کسی بھی سبزی کو پانی لگ گیا ہے اس کے اندر تھوڑا سا بھی پانی چلا گیا تو وہ سبزی خلاب ہو جائے گی اور آپ نے اسی طرح ٹیشو کے اندر اس کو رکھنا ہے تو یہ ڈرائے رہے گی اور ساری کی ساری سبزیاں آپ اس طریقے سے سیف کر سکتے ہیں تو بس یہاں پر میں نے ساری سبزیاں جو سیٹ کر کے رکھ دی ہیں اور یہاں پر میرے پاس سے یہ بند گو بھی اور اس کو آپ نے میں آپ کو طریقہ بتا ہوں کہ کبھی اس طریقے سے کٹ مت کیجئے آپ نے جب بھی اس کو یوز کرنا ہے اس کو اس طریقے سے اس کے پتہ ایک ایک اس کا جو پتہ ہوتا ہے اس کو اس طریقے سے الگ کرتے جائیے اور اس کو یوز کر لیں آپ نے کٹنا ہے سبزی بنانی ہے جہاں بھی یوز کرنا ہے اس کو کبھی بھی کٹ کے مت یوز کیجئے اس طرح اس میں جمز بھی آتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ جو بند گو بھی ہوتی ہے وہ کٹنے سے خراب ہو جاتی ہے اس طریقے سے یہ سیف بھی رہتی ہے اور اس پیک بھی رہتی ہے تو اس کا یہی ط ہے تو یہاں پر ہو گئی میری سارے سبزیوں کی سیٹنگ اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے چکن رکھا ہوا تھا وائل کرنے کے لیے وہ بھی میں نے یہاں پر لے لیا ہے اور اب باری آگئی ہے سموز سے اور رول بنانے کی یعنی کہ اس کی فیلنگ تیار کرنے کی تو یہ شردڈ چکن ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ گاجرے ہیں تھوڑی سی بن گو بھی بہت تھوڑی سی کیونکہ زیادہ عرصے کی جو جتا فریز کرتے ہیں تو اس کے بن گو بھی نہیں ڈالی ہے کیونکہ اس میں پانی نکلتا ہے اور یہاں پر ہی گاجرے ہیں اور شیمنہ مرچے اور شیمنہ مرچ کے بیچ بالکل بھی یوز مت کیجئے اس سے بھی آپ کے سموز سے خراب ہونے کا خطرہ رہت ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے لے لی تھی گرین نوڈلز یعنی کہ کسی بھی کمپنی کی لے لی جی آپ کو جو بھی بسند ہے تو میں نے اس کا گرین جو فلیور ہے نا وہ لیا تھا اور اس کے دراب ڈال دیا میں نے نمک کٹی ہوئی لان مرچ اور جو بھی آپ کا جتنا بھی اکارڈن ٹو ٹیسٹ ہم تھوڑا سا سپائسی سمرا دی کہ بہت سپائسی نہیں لیکن پھیکا پنجوانا وہ سموسے اور رول میں اچھا نہیں لگتا تو ہلکا سا یہ چیلی فلیکس ڈالنے سے اس کا ذائقہ اچھا ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا اس میں میں نے ڈال دیا آخر میں کالی مرچ کیونکہ اس کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے تو بس یہاں پر یہ ساری اس کی سموسے کی فلنگ تیار ہو گئی ہے اور یہاں پر بس میں اب سموسے رول کر کے رکھوں گے تو آپ اس پہ انڈا لگانی جیے اس پہ آپ میدے کی سلری تیار کر لیجیے جو بھی آپ کو ایزی لگتا ہے وہ تیار کر لیجیے تو میں نے اس سارے سموسے پر تو انڈے سے اس کی پیکنگ کی تھی اور باقی جو سموسے اور رول بنائی تھی اس پہ میں نے آٹا جو ہوتا اس کی سلری بنا لی تھی اس کا مطلب لئی سی بنا لیا تو بس الحمدللہ کام سارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اس میں کافی ٹائم لگا اور جب میں یہ رول سموسے کا کام کر رہی تھی تو مجھے رات کے تقریبا ساڑے بارہ ہو گئے تھے لیکن یہ کہ شکر سارا کام کمپلیٹ ہو گیا تھا اور ٹائم پر آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بھی اپلوڈ ہو گئی اور بہت زیادہ خوشی بھی ہو رہی ہے کیونکہ بس کچھ گھنٹوں کے بعد اب سہری کے لیے اٹنا ہے اور سہری کے بھی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ کو بہت بہت مبارک اور رمضان کی کیونکہ اتنا پیارا مہینہ ہی ہے اور اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ کام ہے جو میں کرتی ہوں وہ میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ تلہ پہلے رمضان کو یا دوسرے رمضان میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن اس سے پہلے یہ دیکھ لی جی اس طرقے سے میں نے یہ سموسے بنا لیا بہت اچھی اس کی پیکنگ ہوئی اور سموسے بنانے کے بعد جو بکایا پٹیاں جو خراب ہو جاتی ہیں ٹوٹ جاتی وہ بچ گئی تو اس کو میں نے ہلکا سا فرائک کر لیا دہی بڑوں کے لیے پاپری تیار ہو گئی اور ان سموسوں کو پیک کرنے کے بعد یہاں پر میں نے جو بکایا چکن تھا وہ لیا اور اس کے اندر میں ڈال دی ہیں آلو کیونکہ ہزبین کو جو آلو کے جو سموسے وہ بہت پسند ہیں لیکن میں نے سموسوں میں یہ جو ہے پیٹرنس کا تیار نہیں کیا وہ میں نے یہ جتنا بھی مسالہ تھا یہ میں نے دوسرے جو باقی سموسوں کی پٹیاں برچ گئی تھی اس میں لیا اور اس کے اندر میں نے ڈالا ہے یہ ریڈ چلی جو ان کا فلیور ہے نوڈلز کا وہ ڈالا اور اس کا بھی بہت مزیدار سا فلیور آتا ہے اگر آپ دیکھیں تو اور اس کے اندر جو ہے وہ میں نے گاجو شیم رمج نہیں ڈال نہیں اس کے اندر میں نے آلو زر ڈالے اور شردڈ چکن اور اس کے اندر آپ نوڈلز ڈال دیجئے تو بہت ہی مزیدار آتا ہے اس میں بھی نمک کالی مرچ ڈالی ہے اور اس میں لام اس میں نے اتنی زیادہ یوز نہیں کی کیونکہ میں نے چلی نوڈلز یوز کیے تھے تو اس طریقے سے آپ سموسوں کی آپ پیکنگ کر لیجئے آپ کو بہت سارے میتھوڈز ویسے یوٹیوب پر مل جائیں گے لیکن سموسوں کی پیکنگ جو ہے وہ رول کی جو پیکنگ ہے وہ سموسوں سے ایزی ہوتی ہے مجھے یہ لگتا ہے باقی آپ جب بنائیں گے تو بس اس طریقے سے سارے رول بنائیں گے میں نے ابھی اس کو پیک نہیں کیا صرف آپ کو پیٹرن دکھا دیا ہے کہ کس طریقے سے کرنے اور اس طریقے سے سارے میں نے رول اور سموسے بنا لیے اور جو باقی مواد بچ گیا تھا اس میں تھوڑا سا آپ چیز ڈال لیجئے اگر آپ کے پاس موجود ہیں گھر میں میرے پاس اس نے چیز نہیں تھا پنیر نہیں تھا تو آپ کوئی بھی چیز ڈال لیجئے جو اس کا امیزہ بچا ہے تو وہ اتنے مزے دار سے آپ ڈونٹ کی شکل دے سکتے ہیں آپ کباب کی شکل دے سکتے ہیں اور جب فرائی کرنے لگیں تو اس کے اوپر یہ جو بریڈ کرمز ہوتے ہیں وہ اور انڈے کے اندر ڈپ کر کے اس کو یوز کیجئے بہت مزے کی بنتے ہیں اور ایک بات اور کہ اکثر لوگ نے سوال کیا تھا کہ رول اور سموسے جو ان کے چپک جاتے ہیں تو یہ دیکھئے میں نے اس طرح کیسے کہ جب یہ رول اور سموسے بن گئے یہ ایک دن پہلے بنائے تھے میں نے اور اس طرح کیسے اس کو الہدہ الہدہ کر کے ٹریز میں کوئی بھی جو ٹری ہو آپ کے پاس پلیٹس ہوں اس میں پہلے اس کو فریز کر لیجئے اس کو ہوا لگوا لیجئے میں نے اس کو فریزر میں رکھ کے فریز کر لیے اور اس کے بعد آپ نے بے شک وہ زپ لوگ بیک میں رکھنے ہو یہ کسی ائر ٹیٹ کنٹینر میں رکھنے ہو جس طرح کہ میں رکھ رہی ہوں اس طریقے سے اس میں رکھ لیجئے تو یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹتے اور سب سے اچھی بات یہ رہتی ہے کہ چپکتے بھی نہیں ہیں آپس میں اور پھر یہ کہ آپ جب فرائی کرنے لگے نا تو فرائی کرتا کبھی اس کے اندر آئل نہیں جاتا کیونکہ وہ ٹوٹیں گے نہیں تو اس کے اندر آئل نہیں جائے گا اور جب آئل نہیں جائے گا تو آپ کا مسالہ بھی نہیں جالے گا اور یہ انشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے فریز ہو جائیں گے تو ان ٹیپس کو جتنی بھی آپ کو بتائیں ان کو فالو کیجئے گا تو انشاءاللہ رمضان کی افتاری بنانے میں بھی بہت مزا آئے گا اور جتنی بھی آپ چیزیں بنائیں گے بہت مزدار بھی بنیں گی اور آپ کا کام آسان ہو جائے گا اور یہ والے باکس میں دیکھیں کہ میں نے کلی سموں سے جو بنایا تھے وہ میں نے سارے اس طریقے سے پہلے الہدہ الہدہ کر کے اس کو فریز کیا اور پھر اس کو اس باکس کے اندر جو ائر ٹائٹ باکس کے اندر اوپر بھی آپ نے ایک جو کوئی بھی آپ کے پاس شاپر کا اپ لے لیجی کوئی بھی آپ کے پاس ایک پلاسٹک کی شیٹوں وہ اس کے اوپر رکھتی جی تاکہ اس کو پانی وغیر اس کے اندر نہ جائے جب کوئی بھی چیز آپ سمجھ لیں کہ جب جم جاتی ہے تو دی فروس کریں تو تھوڑے تھوڑے سے پانی آ جاتا ہے تو وہ پانی نہیں آئے گا اس میں اور آپ کے رول اور سموشتوں کی جو فرشنس بھرکرار ہے گی اور یہ بالکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اور ہر لیئر لگانے سے پہلے آپ نے لازمی طور پر ایک پلاسٹک شیٹ کی پلاسٹک شیٹ جو اس کے لیئر لازمی رکھنی ہے بیچ میں تاکہ وہ خراب نہ ہو تو اس طرح میرا سارا کام الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا اور یہ میری فریز کی ہے فائنل لک جو میں نے ساری فریز کی تھی میرا کام ہو گیا پورا آپ انشاءاللہ آج کی ہوگی سیری اور اگر آج کو آج پریپیشن آپ کو پسند آئی اور آج کا ویلوگ آپ کے لئے ہلپ پورا ہے تو پلیز پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارکیں اور ملتے ہیں کل یا پھر آج کی سیری میں اللہ حافظ